چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کی تیناتی کے بعد اور کرکٹ انفرس لیکچور کو بہتر بنانے کے اعلان کے بعد چیف ایگجیکٹیو آفیسر ناظرن کرکٹ اسوسییشن نجیب صادق کا پہلا دور ہے آزاد کشمیر خواتین کھلانی اس میں نوجان کھلانی اور کلب کرکٹرز کو بہتر سے بہتر موقع فرام کرنے کا اعلان مظافرہ بات کرکٹ گراؤنڈ میں ہائی کالٹی پیچ بھی تیار کی جائے گی کوئی دو سو کے قریب گراؤنڈز آزاد کشمیر میں وہ مختلف سپورٹس کے لیے ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ان گراؤنڈز وہ بھی اویلیبل ہو جائیں گی جب تو میرے حال سے ہمارے لیے یہاں پہ ایک بیسک نرسری بن جائے گی پاکستان کی اور انٹرنیشن پرکٹ کی ہم نے ابھی کرکٹ کے لیے بہت سے پروگرام سٹارٹ کی ہیں اس ریجن کے لیے بھی انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے لیے ہم کوچنگ کیمپ سٹارٹ کرنے والے ہیں آرڈی ناظرن میں اسلام آباد میں ہم نے راول پنڈی اور اسلام آباد کے لیے آج سے سٹارٹ کر دی ہے اب یہاں پہ ہم کریں گے انشاءاللہ سے جہاں پہ جو بھی بچے پہلے ان کو اپوچنیٹی سی سی اے لیول پہ کھیلنے کی نہیں ملی یا سی اے لیول پہ نہیں جا سکے تو ان کو ہم ڈیولپ کریں گے کہ ہمارا پول ڈیولپ اور فیوچر میں وہ گراس روٹ لیول پہ کھیلے اور ساتھ کہ ہم سکول کرکٹ اور وومن کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے پروگرامز لانچ کر رہے ہیں اپنے پہلے دورے آزاد کشمیر پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نجیب صادق کا کہنا تھا کہ گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو فروگ دینے کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کلپ کرکٹرز، نوجوانوں، بچوں اور بالخصوص خواتین کلارنگ کو کوچنگ، ٹیکنیکل معاولت سے میں دیگر سہولیات فرام کرنے کے لیے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں جلد آزاد کشمیر کرکٹ کی بڑی نرسری بن جائے گی